الحمدللہ وغب العالمین وعاقبت للمتقین وصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما آباد وفاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامنز و وقار السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنے تمام پیارے بھائیوں اور بہنوں کو اپنے چینل دارالوزائف اوفیشل اور ہماری ویب سائٹ دارالوزائف.com پہ خوش حمدیت کہتا ہوں اور آپ سب کے لئے دعا گو ہوں کہ رب تعالیٰ آپ کو خیر و آفیت سے رکھے آپ کی جائز مرادوں کو پورا فرمائے اور آپ کی پریشانیاں دو سامنز وقار آج کے اس ویڈیو میں سورہ اخلاص کے خاص حمال بیان کروں گا یا وہابوں کے دس بھی بیان کروں گا خاص کا ہمارے وہ بہن بھائی جن کے اخراجات زیادہ ہوں گھر کا گزارہ مشکل سے ہوتا ہو آمدن میں کمی ہو اسی سبب وہ فکر مند رہتے ہوں پریشان رہتے ہوں ہر تدبیر ایلٹ ہو جاتی ہو ہر تدبیر میں نکامی ہوتی ہو دل و دماغ پریشان رہتا ہو آپ یہ عمل کریں رب تعالیٰ پر سچا بھروسہ رکھیں اور اس سلسلے میں رب تعالیٰ کی حضور پیش ہو سوالی بن کے بھیکاری بن کے جو رب سے سوال کرتا ہے رب سے مانگتا ہے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا اور رب تعالیٰ کی ذات پر یقین کامی رکھنا یہ کمیابی کی کنجی ہے تو ان مسائل کے حوالے سے اگر آپ شکار ہوں کہ قرض خواہ تنگ کرتے ہوں عامدن اتنی نہ ہو کہ آپ قرض ادا کر سکیں تو پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کثیر فائدہ آپ کو ہوگا تو ان حمال کے حوالے سے مکمل طریقہ تفصیل بیان کروں گا آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو مکمل اسمات فرمائیں اس کو آگے شیئر کریں تاکہ آپ کے دوسرے بہن بھائی فیدہ اٹھیں رب تعالیٰ آپ کو جزا خیر عطا فرمائیں گا ہمارے اس چانل کو دیکھتے رہیں حصلہ وضائی کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کریں اور ان وضائف کے حوالے سے اجازت عام میں آپ کر سکتے ہیں سمجزے وقار دو اہم عمال بیان کروں گا جہاں آپ کے لئے آسانی ہو جو عمل اختیار کریں جو پہلا خاص عمل ہے وہ جعب وحابوں کی تسبیح اور سورہ اخلاص کا عمل ہے آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ پانچویں دن سے آپ کو نتائج ملنا شروع ہوں گے پانچویں دن سے آپ کے روزی میں برکت آنا اضافہ ہونا شروع ہوگا اس عمل میں اگر ہمارے بھائی کسی مسجد کی صفائی ستھرائی میں حصہ لے سکیں مالی امور میں یا اخلاقی طور پر مدد کر سکیں تو ان کے لئے سونے پر سوہا کروں گا جو دوسرا عمل بیان کروں گا وہ دن میں دو بار عمل کرنا ہے نماز فجر کے بعد اور نماز اثر کے بعد اگر ممکن نہ ہو نماز اثر کی بات پڑھنا تو عشاء کی بات پڑھ سکتے ہیں اس میں آپ نے صرف سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے تو جو عمل آسان لگے یہ آپ کی اوپر منصر ہے وہ آپ اختیار کریں پہلا عمل یہ ہے خاص کر ہمارے ان بہن بھائیوں کے لئے جو فکر مند ہوں جو پریشان ہوں معاشری حوالے سے آمدن میں تنگی ہو اخرجات زیادہ ہوں گھر کے خرچے مشکل سے پورے ہوتے ہوں تو آپ نے مایوس نہیں ہونا تھکنا نہیں پریشان نہیں ہونا آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالی اس کا فائدہ آپ کو ہوگا اور جیسا آپ کے سامنے پہلے عرض کیا کہ پانچویں دن سے آپ کو نتائج ملنا شروع ہوں گے اور حیران کون دور پہ آپ کی جو معاشری صورتحال ہے وہ سنبھلنا شروع ہوگی آپ نے نماز فجر کے سنت اور فرضوں کے درمیان یہ عمل کرنا ہے ہمارے بھائی مسجد میں جائیں تو اتنا وقت لے کے جائیں کہ آپ یہ وحابوں کی ایک تسبیح نماز فجر کے سنتیں ادا کریں پڑھ لیں اور نماز فجر سے پہلے پہلے تو ہماری بہنیں گھر میں عمل کریں ہمارے بھائی مسجد میں جائیں وہ عمل کریں کہ آپ نے نماز فجر کے سنتوں اور فرضوں کے درمیان جو پہلا کام کرنا ہے وہ ہے یا وحابوں کی تسبیح آپ نے یا وحابوں سو بار پڑھنا ہے فجر کے نماز ادا کریں فرض ادا کریں اور آخر میں وہیں بیٹھیں اور اکتالیس بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے ہر بار تسمیہ ساتھ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہوا اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفو ونہ یہ ایک بار کے پڑھنا ہوا اکتالیس بار پڑھیں اب یہ عمل اکتالیس روز متواتر کرنا ہے ہماری بہنیں خاص ایام میں عمل چھوڑ دیں لیکن جتنے دن بھی عمل کیا وہ گنتی کے دن یاد رکھیں اور دوبارہ وہیں سے یہ سلسلہ شروع کر سکتی ہیں اور عمل کے اکتالیس سن مکمل کریں ہمارے بھائی بلاناغہ اکتالیس سن عمل کریں کہ آپ نے نماز فجر کی سنت ان فرضوں کے درمیان سو بار یا وہابو پھر نماز فجر کے فرض ادا کریں اور آخر میں آپ نے اکتالیس بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے یہ پہلا عمل ہے پانچویں دن سے شرطیہ آپ کو نتائج ملنا شروع ہوں گے دل سے پڑھیں گے رب تعالیٰ پر سچا بھروسہ رکھے بھیکاری بن کے تو انشاءاللہ تعالیٰ رب آپ کے نیتوں کو دیکھتا ہے نیت خالص ہوئی ارادہ نیک ہوا تو آپ کو سبھی کچھ ملے گا سمیز وکار یہ دوسرا عمل کرنا ہے خاص کا ہمارے وہ بہن بھائی جو معاشری حوالے سے فکر مند ہوں کرز زیادہ ہو وہ ہر تدمیر ازماتیں ہوں الٹ پڑ جاتی ہوں تو جو بندہ رب تعالیٰ سے سوال کرتا ہے رب تعالیٰ سے مدد مانگنے والا ہوتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں رہتا ہر کام میں اسے فتح یابی ملتی تو یقین کامیں رکھنا دل سے پڑھنا انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے لئے کم یابی کی کنجی ثابت ہوگی دن میں دو بار عمل کرنا ہے سورہ اخلاص کا اور آپ نے سورہ اخلاص کو دو سو بار پڑھنا ہے یعنی نماز فجر کے بعد دو سو بار پڑھیں اول و آخر گیرہ گیرہ بار دروشریف پڑھنا ہے اور پھر نماز اثر کے بعد اگر نماز اثر کے بعد ممکنہ نہ ہو وقت موجہ اثر نہ ہو تو پھر نماز اشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں دو سو بار دن میں دو بار عمل کریں کہ نماز فجر کے بعد دو سو بار سورہ اخلاص پڑھیں اور نماز اثر یا نماز اشاء کے بعد دو سو بار سورہ اخلاص پڑھیں یہ عمل کریں یہ بھی ایک تالیس سن کا عمل ہے متواتر کرنا ہے یقین مانیں روزے میں اتنا اضافہ ہوگا رب تعالیٰ آپ کو مال و زر سے نوازے گا دولت و سروت سے نوازے گا کیونکہ سورہ اخلاص کا پڑھنا یہ آپ کو دنیاوی فائدہ بھی دے گا اخروی فائدہ بھی دے گا اور سب سے بڑھ کے یہ کہ رب تعالیٰ کی روزہ رب تعالیٰ کی قرب ملتا ہے کیونکہ سورہ اخلاص میں رب تعالیٰ کی صفات ہیں تو جو بندہ دل سے یہ پڑھے گا یہ سوچ کے یہ سمجھ کے پڑھے گا کہ اس میں رب کی صفات ہیں تو میں ذکر کروں گا تو میرا ایمان تازہ ہوگا میرا رب مجھ سے راضی ہوگا پھر یقین مانیں جتنی آپ رب سے محبت کریں گے اس سے کہیں بڑھ کے اس سے کہیں بڑھ کے رب تعالیٰ آپ سے محبت فرمائے گا تو سورہ اخلاص کو پڑھنا یہ ہر لحاظ سے آپ کے لئے فائدہ مند ہے اس سنیا میں انشاءاللہ تعالیٰ معاشر ترقی ہوگی یہ رب کے رضا نصریب ہوگی عالم برزخ میں رب تعالیٰ کرم فرمائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ نے چاہا اس کے فضل و کرم سے بے حساب جنت میں جائیں گے تو سامیز وقار یہ خاص وظائف وعمال جاری رکھیں آپ بے شک جتنی محنت کرتے ہوں کم یابی نہیں ملتی کوشش کرتے ہوں آپ کا کام ہے محنت کرنا تو رب تعالیٰ آپ کو عطا فرماتا ہے جب آپ کا وقت ہوا تو مایوس نہیں ہونا مایوسی کفر ہے پریشان نہیں ہونا ہر حال میں جینہ سکھیں سورہ اخلاص کے عمل کریں نوافل ادا کریں نوافل کی کسرت کریں تو رب تعالیٰ کا قرب ملتا ہے ہمیشہ اپنی دعاوں میں تمام بہنبائیوں کو یاد رکھیں کہ رب تعالیٰ سب کے لئے حسانی عطا فرمائے سب کی مشکلات کو دور فرمائے گھر میں خیال و برکت نہیں یہ رنجش ہے بیماریاں ہیں پریشانیاں ہیں رب تعالیٰ خلاصی عطا فرمائے جسمانی روحانی ناگہانی آفاظ سے بیماریوں سے محفوظ رہیں دارالوزائف افشی اللہ بہنبائیوں کے خدمت کرتا رہے گا روزانہ کی ونیات پر آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں گے چاہیں تمہارے چینل کو سبسکرائب کلیں نوٹفیکشن بیل کو پریس کریں اس سوا کے ساتھ کہ ہمیشہ خوش و خرم رہیں رب تعالیٰ کی وزمان میں رہیں خوشیان پائیں خوشیان بانٹ ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حضر ہوں گے تب تک اجازت دیں اپنا خیار رکھیں دوہمی یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ